سنت کو تو وہ لوگ نہیں مان رہے جو قرآن کے بعد بخاری اور مسلم کو سب سے افضل کتابیں کہتے ہیں اس کے باوجود جو نماز کا طریقہ ہے ان کا وہ بخاری مسلم سے ثابت ہی نہیں ہے بغیر رفلیدین کے نماز پڑھتے ہیں جو لوگ اپنی پبلک کو سنت کا مزاق اڑانے کے لیے یہ کہیں کہ بغلوں میں بت رکھتے تھے اس لیے رفلیدین ہوتا تھا اور اس مجمع میں جس میں سیدونا علی سیدونا حمزہ سیدونا عمر جیسے اللہ کے شہر موجود ہوں یہ جھوٹی چیزیں جو مشہور کرتے تھے وہ آج سنیت کے ٹھیک دار بنے میں سرات اللہ دینہ انعامت علیہم تو ہر فرقے کے اپنے بریلویوں کے سرات اللہ دینہ انعامت علیہم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں دیوبندیوں کے سرات اللہ دینہ انعامت علیہم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حسام الحرمین اور المحند علی المفند پڑھ لیں اور پھر ایڈ پہ بولتے ہیں یہ ہوئے تھے کہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے وہ اور وہی ایشلی تھامی جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں اس کے سگنیچر ہوئے ہیں المحنت کے نبیل اسلام ان کے صحابہ اور علی بیعت کے فرقہ تھے فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے علاق ہونے والے کو جو درخت سے ٹوٹ کر پتہ علاق ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے درخت تو اپنی اصل ہے اصل تو مسلم تھا فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے انڈیا کے دو شہروں کے نام کے پر فرقے بنا دیئے دیوپاند اور بریلی خانقابہ شریف کو چار سو سال تک بیدت سے بھار کے رکھا جب چاروں اماموں کے نام کے اوپر ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوگا چار مسلم ڈال دیئے چار سو سال تک پندرہ سو سترہ سے انیس سترہ تک سترہ تے عثمانیہ اور پھر اللہ نے آسے اٹھائیں اب کیامتر دوبارہ نہیں انشاءاللہ چار مسلم ڈالتے کیونکہ ہنجیوں کے ہی دو مسلم ڈال گئے ہیں عزتیں اویل کیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزبجل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندہ بٹھو رہے ہیں تم نے اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے نام کے اوپر سواریاں سوار کیے تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور بھینکی کہاں جا کے دوبان میں اور بریلی میں اجمیر میں اور بغداد میں آپ کے جو سوالات میرے پاس آئیں یہ پرچیوں کی شکل میں ان کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا لیکن ایک اور کرنٹ ایشو جس کا ڈسکس کرنا آپ ضروری ہو گیا پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اسے اگنور کروں لیکن پچھلے چند ہفتوں سے دیوباند کے جو مفتی آزم ہیں پلانٹ ارد مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کا ایک آڈیو کلپ دیوباندیوں کے مختلف پیجز کے اوپر میری تصویر لگا کے مجھ پہ نیگٹیو کومیٹس کرتے ہوئے اپلوڈ کیا جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ نیچے ان کی اپنی ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ تو بات آپ ذہن میں رکھیں آپ وہ زمانہ گیا ہم نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ہے اب جو بندہ بھی مجھ پہ جھوٹے ارزمان لگائے گا تو مجھے جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان کمیٹڈ بغیر کسی تنخواہ کے آپ کو گھر تک پچھانے کے لیے علمی طور پر تیار ہیں اللہ کے فضل سے یہ ذہن میں رکھئے گا وارل میس یوس کیا گیا میں اس نے ذہن رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ بات نہیں کی ہوگی لیکن چونکہ تصویر میری لگ رہی ہے مجھے رپلائی کیا جا رہا ہے ان باتوں کے اوپر جن کا میرے سے کوئی لینا دے نہیں ہے میں نے قتم کبھی کسی کے اوپر اس طرح کی بھونڈے الزمات نہیں لگائے جو اس کے اندر فالٹ موجود نہیں ہے جب کبھی بھی کوئی دعوت حق بلاند ہوتی ہے یہ لوگ اس دعوت حق کے خلاف سازش کرتے ہیں اور وہ تمام عدبی گالیاں جو اسلامی ہسٹری میں گمراکن فرقوں کو پڑتی رہی ہیں وہ انہیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی جو ہیں ان کو اہل ادیس کہتے ہیں کہ یہ جہمی ہے بریلوی دیوبندی اہل ادیسوں کو کہتے ہیں یہ مجسمہ ہے سنی شیعہ کو کہتے ہیں یہ رافضی ہیں شیعہ سنیوں کو کہتے ہیں یہ نوسبی ہیں اس پورے ایک بھیانک قسم کے ماحول کے اندر جو بندہ اتحادِ امت کے اوپر کام کر رہا ہے بغیر کسی کی تکفیر کیے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سنیوں کو ان کی کتابوں سے اور اہلِ تشیعہ کو ان کی کتابوں سے حق بات بتا رہا ہے اس کے اوپر ایسے سے جھوٹے زمان لگاتے ہیں جس کا اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں وہ آپ آڈیو خود سنیں انشاءاللہ ہم ویڈیو میں بھی اٹیج کرتے ہیں اس میں انہوں نے تین باتیں کی ہیں نمبر ون انہوں نے کہا کہ یہ جتنے گمراکن فرقیں ہیں نا ان کا طریقہ وردات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے یعنی آپ لوگوں نے کبھی مجھ سے سنا کہ میں کہوں کہ صرف کتاب اللہ ہے اور میں سنت کو نہیں مانتا سنت کو تو وہ لوگ نہیں مان رہے جو قرآن کے بعد بخاری اور مسلم کو سب سے افضل کتابیں کہتے ہیں اس کے باوجود جو نماز کا طریقہ ہے ان کا وہ بخاری مسلم سے ثابت ہی نہیں ہے بغیر رفلی دین کے نماز پڑھتے ہیں ہمیں بتاؤ گے تم لوگ آ کے کہ سنت کو ماننا یا نہیں ماننا جو لوگ اپنی پبلک کو سنت کا مزاق اڑانے کے لیے یہ کہیں کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفلی دین ہوتا تھا اور اس مجمع میں جس میں سیدونا علی سیدونا حمزہ سیدونا عمر جیسے اللہ کے شعر موجود ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین یہ جھوٹی چیزیں جو مشہور کرتے تھے وہ آٹھ سنیت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ایک یہ الیگیشن انہیں لگایا حسبونا کتاب اللہ یہ کہتا ہے جی دوسرا انہوں نے کہا کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ رجال اللہ کو لے کے چلنا ہے اللہ کے جو مرد ہیں اور سور فاتحہ کی انہوں نے آیت کوٹ کی صراط اللہ دینہ نعمت علیہم کاش اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھ لیتے ایدنصرات المستقیم تو انہیں پتا چل جاتا کیونکہ صراط اللہ دینہ نعمت علیہم تو ہر فرقے کے اپنے جی بریلویوں کے صراط اللہ دینہ نعمت علیہم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں دیوبندیوں کے صراط اللہ دینہ نعمت علیہم بریلویوں کے نزدیک گستاخِ رسول ہیں اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حسام الحرمین اور المحند علی المحند پڑھ لیں 1906 میں امام عمز عبریلوی صاحب نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے علماء حرمین سے سائن لیے اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یعنی سارے علماء دیوبند اور ان کے فالورز کافر اور اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی گئی ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر اور وہ سٹھیائے ہوئے بابا انہوں نے آمز عبریلوی کو کہا جبکہ یہی مفتی تکی عثمانی صاحب اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا وہ تو مخالفین کا نام بھی بڑے اتراؤن سے رہتے تھے ہمارے حضرت حسیم علماء مولانا ثانی ربطلال کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے اس طرح کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مولانا حمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابرین کے خلاف کفر کے فتوے دیئے تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسا اکنام کیوں لے رہا ہو بغیر کوئی تازیمی لقم مولوی کہتے مولانا کہتے مولانا حمد رضا خان بریلوی کہتے تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسئلہ کیا ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے لیکن ہم اپنی زبان کو گندہ نہیں کریں ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھیں جی اپنے مخالفین کو المفند کہنا اور ان پر المفند رکھنا یعنی ہند کی تلوار اور وہ جس شخصیت کی تعریف کر رہے تھے اشریتھانوی صاحب کی ان کے سامنے کسی نے آمز عبریلوی صاحب کا نام بغیر مولانا کے لیا تو انہوں نے انہیں ڈھانٹا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے مخالف تھے ہم پر کفر کا فتوہ لگایا لیکن ان کا نام تو اترام سے لو اور پھر اینڈ پر بولتے ہیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تو اڈے کابرین جو اللہ نے بنایا اسی نا فطرت اتے بنایا اسی یہ ہوئے تھے کہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے وہ اور وہی اشریتھانوی جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں اس کے سگنیچر ہوئے ہیں المحند کے اوپر اہلی دار کس کو دھوکہ دے رہے ہو سراط اللہ دین آن عمد علی اے تو اڑے سراط اللہ دین آن عمد علی اس المحند کتاب میں انہوں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہو گیا ہے جس طرح کہ شیعتین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں رضی اللہ عنہم چودویں صدی کے مولویوں کو اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کو وہابیوں کو کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے آج ریال کے چکر میں ایک ہوئے میں دیسے ہی ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں ریٹن میں تو یہ ہے جی سرات اللہ دینہ اناعمت علی ہے اور تیسری انہوں نے بات اس میں کی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا تھا مَا آنَا عَلَيْي وَأَصْحَابِي آج کہنے والے کہتے ہیں جس طرح کتاب اللہ ہمارے پاس کتاب اللہ کے قبی ہے ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا سرات مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنی دماغ سے اپنی سمجھ سے اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو سرات مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے انعام منام شدہ بندوں بندے کاروبند نہیں وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا حوالہ رجال اللہ کا حوالہ بیچ میں پتہ نہیں کتنے جانشور اٹھے ہیں اس پوڑے چودہ سال کے دور کنوں نے یہی نارہ لگایا مطلللہ پیدا ہوگئے خواری پیدا ہوگئے قرامیہ پیدا ہوگئے جہمیہ پیدا ہوگئے قدریہ پیدا ہوگئے جبریہ پیدا ہوگئے وہ سب پھر تکاہتے کتاب اللہ کہنے ہوگا کہ ہمیں بس کتاب چاہیے رجال اللہ کی ہمیں فکر نہیں لیکن انجام کیا ہوا جب یہ فرمایا تھا کہ میری امت بہتر فرقوں میں بن جائی تو وہاں حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لیا پھر کون سا ہوگا نجات پانے والا جہمیہ پیدا ہوگئے تھے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوں گا لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے بالکل درست ہے ترمزی میں بھی ہے ابودود والی سند درست ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا لیکن وہ فرقہ نہیں ہے وہ الجماع اور ترمزی کے الفاظ ہے مان علی و اصحابی جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں جی نبی الاسلام اور ان کے صحابہ دیوبندی تھے بریلوی تھے ہنفی تھے شافی تھے مالکی تھے یا مسلم تھے ہاں مسلم تھے ملتا بیکم ابراغین ہوا سمعکم المسلمین من قبل و فیہذا پیر بھی کرو ابراہیم اپنے باپ کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم انڈورز کر دی یہاں پہ مسلم صفت کے طور پہ نہیں آیا اسم کے طور پہ آیا سمعکم المسلمین تو کیا نبی الاسلام اور ان کے صحابہ یہ کچھ تھے جو یہ ہیں ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے اور ہمارے نبی بھی ابراہیمی ہیں قل اننی حدانی ربی لا صراط مستقیم دین القیم ملتہ ابراہیم حنیفہ وما کانا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرتو وانا اول المسلمین اے نبی آپ بھی نوسمنٹ کریں کہ آپ بھی مسلم ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے وہ تو مسلم تھے اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے پھر قرآن نے واضح فتوہ دیا ہے بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لئے اور گروہ میں بڑھ گئے اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے تو کہاں بیٹھے ہیں میں میرے بھائی وہ جی نبی علیہ السلام نے کہ تہتر فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا سرکار کسی دیش میں نہیں ہے فرقہ جنت میں جائے گا ایک گروہ فرقہ تو جنت میں ہی جائے گا نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اور علیہ بیعت کیا فرقہ تھے فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے علاق ہونے والے کو جو درخت سے ٹوٹ کر پتہ علاق ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے درخت تو اپنی اصل ہے اصل تو مسلم تھا فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیئے دیوباند اور بریلی خانہ کعبہ شریف کو چار سو سال تک بدد سے بھار کے رکھا جب چاروں اماموں کے نام کے اوپر ان بچاروں کو تو پتہ نہیں ہوگا چار مسلم ڈال دیئے چار سو سال تک پندرہ سو سترہ سے انیس سو سترہ تک سلطنت عثمانیہ اور پھر اللہ نے ایسے اٹھائے ہیں اب قیامت تک دوبارہ نہیں انشاءاللہ چار مسلم ڈالتے ہیں کیونکہ ہنویوں کے ہی دو مسلم بن گئے ہیں بریلوی اور دو بندی ہاں ایسی اللہ نے کمر توڑی ہے اللہ کے فضل سے باقی ہم نے جو کچھ کیا آپ کو پتہ پچھلے ہزار سال میں اتنی عزت نہیں کمائی تھی انہوں نے جتنی ان دس سالوں کے اندر انہوں نے زلت کمائی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سرکار ہمارا تو ایک نارہی ان کے سارے بابوں کو لے جاتا ہے کہ میں نے نبیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں یعنی تیرے بابے اللہ رسول کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں ہم تو اپنے سے مقابلہ کرتے ہی نہیں ضرورت ہی نہیں ہمیں کروانے کی اللہ کے بندوں عزتیں اویل کیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزت و جل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چندے بٹو رہے ہیں تم نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نام کے اوپر سوارییں سوار کیے تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور پھینکی کہاں جا کے دیوبند میں اور بریلی میں اجمیر میں اور بغداد میں غدار ہو تم لوگ اپنے نبی کے غدار ہو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کے بارے میں سرزبان استعمال کرتے ہیں اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے سچے کو کہیں گے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ جی سرکار یہ آیت آپ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں یہ تو کافروں کی بات ہوئی ہے غداروں کی نہیں ہوئی تم کافر بن جاؤ عزت سے تمہارے ساتھ ڈیل کریں گے ابھی بھی نام لیتے ہیں اشریتھانوی صاحب آمز عبریلوی صاحب اس سے بڑا کیا اور ٹائٹل دیں تم تو دوسرے کوئے بزرگوں کو مرہوم کہتے ہو اپنے کو رحمت اللہ لے کہتے ہو تمہاری ایاریاں اور مکاریاں ہمیں نہیں پتا آپ میں سے نکل کے آئے ہوں میں اپنا تو حال تم لوگوں کا یہ ہے غداروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا ہاں تم آج اعلان کر دو کہ اللہ رسول کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم ہندووں کرسچنز جیوس کے بڑوں کے نام ہم اترام سے لے کے علمی اختلاف کرتے ہیں تم سے بھی کریں گے اگرچہ میں یہی کر رہا ہوں میں نے کوئی اسامل ارمین یا المحنت کی طرح ایک دوسرے کوئی اسلام سے باہر نہیں نکالا چندے تمہیں دیتا ہوں نمازیں تمہارے پیچھے ہم پڑھتے ہیں ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کوئی مسجد نہیں بنائی کوئی چندہ بک نہیں بنائی کوئی بدرسہ نہیں کھولا اپنی جیب سے میں کھلاتا ہوں ہمارے ساتھ کیا مقاولہ کرو گے تم لوگ اور آ کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہو جی اللہ کے نبیل اسلام نے فرمایا تھا تحتر فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ نہیں سرکار ایک جماعت وہ بخاری مسلمی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ حق پر قائم رہیں گے اور امام بخاری نے اس حدیث پر باب باندھا ہے ہوا اہل العلم اس سے مراد اہل علم ہے ڈگری والے مولوی نہیں جس ڈگری کی یہ اوقات ہو کہ بریلمیوں کا بڑا دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہو اور دیوبندیوں کا بڑا بریلمیوں کے نزدیک گستاخ رسول ہو اس ڈگری کا آپ نے کیا کرنا ہے یہ وہ کہا تھا ڈگری کی تو نبی الاسلام نے تو ڈرائے تھا کہ فرقوں میں نہیں پڑھنا اللہ کے نبی قرآن کے خلاف چل سکتے تھے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو یہ تو آپ نے پروفیسی کی تھی کہ امت میں فرقیں بنیں گے تم نے حصہ نہیں بننا جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قربے قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو ایسا لباس پہنیں گی چست یا باریک گویا کے ننگی ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی عورتوں کو ہم ننگا لباس پہنائیں یہ ڈرائے گیا تھا وہاں پہ بھی ڈرائے گیا تھا کہ فرقوں میں مت بٹنا اور اللہ کی رسی کو پکڑ لینا کہتے ہیں رسی میں دیکھیں جی کتنے ریشیں ہوتے ہیں ایک ریشیں جو ہے وہ اللہ کی محبت کا ہے ایک رسول کی محبت کا ایک صحابہ ہی کہلے بیعت ایک بابے بھی بیچ میں ڈالے رہے ہیں لے رہو بابے تو اپنے جاؤ دبو انہوں اٹھا جا کے قرآن اللہ کی رسی ہے غدیرِ خم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے خود فرما دیا مسلم شریف میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے تم اسے پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید بن ارکم کہتے ہیں پھر حضور کہتے رہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اتنی زیادہ تعریفی کلمات کسی حدیث میں قرآن کے لیے نہیں آئیں جو غدیر ارکم میں آئیں اور پھر فرمایا ہے کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یعنی میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت بالکل اُڑڑ چلی نہ قرآن کو پکڑا نہ ایلِ بیعت کو زندہ چھوڑا یہ پریڈ فارم غدیرِ خوم پہ کھڑا ہے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کدھر کھڑے ہیں سرکار انجینئر صاحب کدھر کھڑے ہیں جیدر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے غدیرِ خوم پہ کوئی ہماری طرح قرآن کی توحید بیان کر کے بتائے اور کوئی ہماری طرح ایلِ بیعت کا دفاع کر کے بتائے کُلُّ حِزْبِم بِمَا عَلَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر فرقے نے ایک ایک چیز پکڑی ہے وہ اس پر خوش ہے برلویوں نے عشقِ رسول کے نام کے اوپر امت کو ابرے پیچھے لگایا ہے جو بندیوں نے عشقِ صحابہ کے نام کے اوپر اہلِ حدیث نے توحید کے نام کے اوپر اور شیعہ نے محبتِ ایلِ بیعت کے نام کے اوپر بس وہ ایک ٹکڑوں میں دین لیا ہوئے اور وہ اس کی پر خوش ہے ٹوٹل دین یہاں سے اللہ کے فضل سے بیان ہو رہا ہے جیزا مفتی صاحب کم از کم اپنے سٹوڈنٹس کو سمجھائیں مجھے نہ ہاتھ ڈالیں انجینئر کو نہ چھیڑیں میں وہ نہیں ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا کہ فلانے نے کہتا دیکھیں پاکستان میں جن گھنڈے اور بدماش قسم کی تنظیموں کے علماء کا نام بھی کوئی نہیں لیتے میں ان کی منجی ٹھوکتا ہوں کیمرے میں اور دبکتے ہیں دوبارہ بولتے نہیں ہیں انہیں پتہ ہے کس نے چپنی کرنا اور بیزت کرے گا چھوڑے گا نہیں ہمیں یقینہ نہیں چھوڑے گا تم لوگوں نے غداری کی ہے اس دین کے ساتھ تمہاری موت لکھی ہوئی ہے علمی طور پر اس پلیٹ فارم کی برکت سے انشاءاللہ ہو چکی کل تک جن بزرگوں کا نام لوگ اتنا سے لیتے تھے آج میمز بن رہی ہیں لوگ ہستے ہیں واقعہ سن کے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب حسبنا کتاب اللہ نہ کہو بلکہ رجال اللہ کو پکڑو کیڑے رجال اللہ انفیہ دیوبندیہ آیاتیہ مماتیہ بریلویہ کیڑے ہر فرقے کے اپنے اور پھر صراط اللہ دینہ نعمتہ علیہ ان کا دھوکہ دیا ہے پہلے جو پڑھو اہدین صراط المستقیم اس آیت کو کھا جاتے ہو اہدین الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر راستوں پر نہیں جی چاروں ہی حق پہ ہیں نہیں حق کا راستہ تو ایک ہے قرآن میں ہمیشہ گمرائی جو ہے نا وہ جمع کے سیگے سے آئی ہے من الظلماتی الان نور گمرائیوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف روشنی سنگلر کے سیگے میں انوار نہیں آیا نور یہاں تم نے جو ہے وہ اماموں کے نام کے پر فرقے بنا دیا اماموں بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے جسنا جیزیس کرائیس کے ساتھ کرسٹنز نے کر دیا جیزیس کرائیس تو وَجِحَن فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ الحمدلللہ تم لوگوں نے یہ کام کیا تو اخدرصرات المستقیم کی دیفنیشن تمہارے بابے کریں گے یا اللہ کے محبوب الاسلام کریں گے یا اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنا والے لوگ کریں گے تو آؤ اللہ کے نبی سے پوچھ لو مسند آمد میں حدیث ہے مشکات میں بھی موجود ہے سنندارمی میں بھی موجود ہے سنندارمی میں موجود ہے کئی حدیث کی کتابوں میں کہ نبی الاسلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑی لکیریں کھینچیں اور پھر سیدھی لکیر پہ یوں انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے سراتِ مُسْتَقِيم فَتَّبِعُو پس اسی کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُمُل اور اردگرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی بصیعت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم در جاؤں یہ نبی الاسلام نے سورة الانام کی آیت نمبر ون ففٹی تھری تلاوت کر کے فرمایا کہ میرا راستہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے اور اردگرد ٹیڑے راستے ان سے بچنا اور مزے کی بات اس کا ایک طریق سننے بن ماجہ میں ہے اس میں الفاظ ہیں نبی الاسلام نے دو ٹیڑی لکی رہیں دائیں کھینچیں دو بائیں کتنی ہوگی؟ چار یعنی چار وی چار وی اور فرمایا کہ درمیان والا میرا راستہ حق میں ہے تو آٹی طریفہ کر کے گین ہے اللہ تعالیٰ فضلنا یہ ہے سراتِ مُسْتَقِيم تو سراتِ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا ان لوگوں کے راستے نہیں بلکہ راستہ ان لوگوں کا یعنی سراتِ مُسْتَقِيم اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے نبی کو یا غیر نبی کو نبی کو تو نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں صحابہ اور اہلِ بیعت وہ ہوتے ہیں انامِ اَفْتَا لوگ سراتِ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جو سورہ ان نسام میں آیا صحابہ اور اہلِ بیعت کیا اپنا کوئی راستہ بنا کے چلتے ہیں یا وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں ہاں تو پھر سراتِ مُسْتَقِيم تو نبی کا راستہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو وہ تو فالورز ہیں امام تو وہ ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے جو ہمارا روحانی باپ ہے کہتے ہیں کہ نینیر صاحب کو اپنا اببہ ہی نہیں مل رہا سرکار آپ نے اپنا اببہ بدل لیا اور کتنے اببے بنا لی ہیں ختم ہی نہیں ہو رہے ہنفی شافعی مال کی ہمبلی ہنفیوں میں بھی بریلوی جو بندی جو بندیوں کے اندر بھی ہیاتی مماتی ہمارا اببہ وہ ہے جس کی قبر مدینہ میں نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے لیکن یہ ہے عدوی ہے ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا کہتے ہیں انہیں بزرگ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں زندہ آدمی اپنی شلوار تارنے دیتا ہے اب یہ گالی ہمیں تو کوئی نہیں دے سکتا ہمارے نبی کے تو کفڑے نہیں اتارے گے ہاں وہ ابودعود میں حدیث موجود ترمزی میں موجود صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اونگ تاری ہو گئی اور اسی میں ایک غیبی آواز آئی یہ والی نہیں جو کہتے ہیں آواز آئی نہیں خواب میں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشغات باقی ہیں جو خواب ہیں وہ خواب کی حالت میں وہ غیبی خبر آئی کہ نبی الاسلام کو ان کے کپڑوں کے سمیت غسل دیا جائے کیونکہ صحابہ ڈرتے تھے تمہارے اماموں کی شلواریں اتریں ہیں جب وہ مرے ہیں اور ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا کہ ہاں لا کوئی ہمارے امام جیسا امام تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلیں اچھا یہ ساری باتیں کریں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اماموں نے بھی تو نبی کا ہی راستہ دکھایا واہ ایک کہتا ہے فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی دوسرا کہتا ہے فاتحہ پڑھو اس کے موہ میں انگارہ رکھ دو واہ واہ جاؤ گورے کی دارت میں مرم قدمہ لے کے جاؤ پہلی پیشی پہ تمہیں فارق کر دیں گے جی اسی بڑی نہر سے یہ ساری نہریں نکلی ہیں یار یہ ہوتا ہے کہ نہر میں دودھ بے رہا ہو اور ایک نہر کے اندر سرکہ نکلائے دوسرے میں تضاب نکلائے تیسرے میں شراب نکلائے اگر یہ نہریں وہیں سے نکلی ہوئی ہیں تو دودھ ہی ہونا چاہیے تھا سب میں بالکل ہمیں باتیں کرتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس شخص کے ساتھ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے اس کے کہ ان کا نام بیچ رہے ہو تم لوگ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور جن کو تم رجال اللہ کہہ رہے ہونا وہ بھی بیچ کے کھا گئے رجال اللہ تھے صحابہ اہلِ بیت جو حضور کے مخلص ساتھی تھے وہ تھے سرات اللہ دین آنعم تعلیم اس کے بعد تو ہر ہر فرقے نے اپنا بابا بنایا ہے اور آپ کو جتنا اپنا بابا پیارا لگتا ہے اتنا ہی دوسروں کو اپنا بابا پیارا لگتا ہے اور آپ کا اتنا ہی مردود منوس لگتا ہے منوس لگتا ہے دیکھنے سے کہتے ہیں دیکھنے شکل ہی منوس ہو مالی ہیں ان کی ایک موچھے چٹ کیا سخت ٹوپی والا بندہ ایک گرین پگڑی والا وائٹ کپڑوں میں بندہ دکھائیں کسی دیوبندی کو کہیں گے شکل سے بیدڑتی لگتا ہے اور بوثیوں سے فیصلہ کرتے ہو پھر وہ پی کے فرم ٹھیک بنی ہوئی ہے ملکل تمہارے بارے میں ہی بنی ہوئی ہے صحیح بنائی ہے رونا ہے تم لوگ قابل تھے کہ تمہیں اس طریقے سے ہی بات سمجھائی جاتی ہے باتیں ہمیں کرتے ہو سرات اللہ دین آنعم تعلیم تمہارا کوئی لینا دینے نہیں ہم بتاتے ہیں آنعم تعلیم کون ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوہ امیر المومنین ہے کتنا روب ہے مسجد نوی کے اندر حضرت حسان ابن ثابت ناتیہ اشار سنا رہے ہیں امیر المومنین وہاں سے گزرے صرف دیکھا غصے سے بولے کچھ نہیں اور حسان ابن ثابت جو شاعر ہے جو دلیر بھی نہیں ہوتے کہا عمر اسے نہ دیکھ تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا میں انہیں بھی ناتیہ اشار سنایا کرتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے حضرت عمر نے کہا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء راشدین المہدیجین انہیں پتا تھا یہ اسی صورت میں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہو کیونکہ قرآن نے واضح فتوا دیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول ایبسلوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ حُکْمَنَانْ کی بھی لیکن ایبسلوٹ نہیں فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولُ اگر تنازع ہو جائے اولو الْأَمْرِ کے ساتھ تو معاملہ پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آج کی ڈیٹھ میں کتاب و سنت کی طرف لیکن وہ یہ کام کرے گا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو اور آخرت یہ دن پر ایمان لانے والا ہو یعنی مسلمان ہوگا جو معاملے کو اس طرف پلٹائے گا اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے سورہ نساء آید نمبر 59 حضرت اسلام نے جب یہ بات کی حضرت عمر تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ گوال آؤ ان کا یہ ابو ریرا بیٹھیں حضرت ابو ریرا نے گوائی دی کہ اے ملومنین میں گوائی دیتا ہوں کہ نہ صرف نبیل اسلام ان سے ناتیہ اشار سنتے تھے بلکہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ روحِ قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جو قرآن میں آئے کہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے مدد کی روحِ قدس کے ذریعے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو وہاں سے چلے گئے سرکار اس ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے پورے کے پورے تمہارے بابوں کے فرقے فارغ ہوتے ہیں نمبر ون یہ کہ حضرت عمر اتنی بڑی پرسنیلٹی ہو کے خلفہ راشدین میں سے ہو کے انہیں نہیں پتا تھا کہ مسجد میں ناتیہ اشار پڑھنا سنت ہے اگر تمہارے امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں یہ ان سے کوئی دیشے کیسے چھپی رہ گئی ہوگی پہلا رزلٹ کتنا خطر راگ رزلٹ کہتے ہیں انجینیس طرف وہ باتیں کرتے ہیں جو کسی نے دیکھی سرکار کرتے تھے پہلے لوگ پہلے یوٹیوب حافظہ اللہ ویڈس ایف دامت برکات و مالیہ ہاں آیت اللہ فیس بک نہیں ہوتے تھے اور حکمران ایسے لوگوں کو ختل کروا دیتے تھے ان کی آواز دبا دیتے تھے یہ بڑا تھی انجینیر پہلے بھی بڑے گزرے ہیں